السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ بخیر ہوں ناظرین اکرام ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ نماز میں قائدہ اولہ یعنی پہلا اتحیات اور قائدہ آخرہ یعنی آخری اتحیات یعنی چار رکعت یا تین رکعت والی نماز میں جو پہلا قائدہ ہوتا ہے اس کو قائدہ اولہ کہتے ہیں اور جو آخری قائدہ ہوتا ہے جس میں سلام پھیرا جاتا ہے اس کو قائدہ آخرہ کہتے ہیں اور دو رکعت والی نماز میں جو قائدہ ہوتا ہے وہ قائدہ آخرہ ہوتا ہے اس میں قائدہ اولہ نہیں ہوتا تو ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ہم قائدہ اولہ میں شریک ہوئے اور ہم نے کہا اللہ اکبر کہہ کر ہم بیٹھے اور امام صاحب کھڑے ہو گئے یعنی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو کیا اس شکل میں ہم اتحیات کو پورا کریں گے یا اللہ اکبر کہہ کر ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے اتحیات کو چھوڑ دیں گے یا قائدہ آخرہ میں ہم شامل ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر ہم نے اتحیات میں شامل ہو گئے اور شامل ہونے کے بعد جیسی ہم نے اللہ اکبر کا امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو کیا ہم فوراں رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے یا اتحیات پورا کریں گے یہ دو مسئلے ہیں تو اس مسئلے میں یہ سوال بہت اچھا سوال ہے جو ان صاحب نے کیا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اور اسر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے تو آپ اس کو ایک فجر کی نماز لے لیجئے ایک زوہر کی نماز مثال کی طور پر ایک مغرب کی نماز تین نمازیں لے لیجئے بطور مثال کے یہ مسئلہ ان کے لیے ہے جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں یعنی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا ہے جو افراد اکیلے پڑھ رہے ہیں یا جو خاتین اکیلے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے جو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں جا کر امام صاحب کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں یہ ان کے لیے ہے یہ مسئلہ تو مسئلہ یہ ہے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے قائد اولہ قائد آخرہ کس کو کہتے ہیں جو میں نے ابھی بتایا قائد اولہ کہتے ہیں پہلے قائدے کو پہلے تہیات کو اور قائد آخرہ کہتے ہیں آخر دوسرے تہیات کو تو جن جو تین رکعت والی نماز ہیں چار رکعت والی نماز ہیں اس میں تو قائد اولہ وہ ہے جو پہلا قائدہ ہے اور جو آخری قائدہ ہے وہ آخری قائدہ ہے یعنی تیسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں مغرب کی نماز میں تو وہ قائد آخرہ کہلاتا ہے اور جوہر کی نماز میں چوتھی رکعت میں بیٹھتے ہیں وہ قائد آخرہ کہلاتا ہے اور فجر کی نماز میں چونکہ دو ہی رکعت ہوتی ہیں تو وہ قائد آخرہ ہوتا ہے قائد اولہ اس میں نہیں ہوتا اب سوال کرنے والے کا سوال یہ ہے کہ ہم قائد اولا میں شامل ہوئے ہم نے کہا اللہ اکبر کہہ کر ہم اتحیات میں جا کر بیٹھ گئے اور جیسے ہم بیٹھے امام صاحب تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے اب یہ ایک مسئلہ یہاں پر انہوں نے کہا یہ ایسا ہوا کہ ہم اللہ اکبر کہہ کر اتحیات میں گئے اور چوتھی رکعت تھی ہم شامل ہوئے قائد اخیرہ تھا اور امام صاحب نے سلام بھیٹھ دیا اب ہم فوراں کڑھوں یا اتحیات پورے کریں تو دیکھو اتحیات کا پڑھنا واجب ہے لہٰذا اب جواب سنیں اگر آپ قائد اولا میں یا قائد آخرہ میں شامل ہوئے ہیں اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گئے اور امام صاحب تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے تو آپ پورا اتحیات پڑھیں اس کے بعد کھڑے ہوئے ایسا نہیں کہ آپ فوراں کھڑے ہو جائیں اگر آپ ایسے ہی کھڑے ہو گئے تو آپ کی نماز مکروع تحریمی ہوگی نماز تو ہو جائی لیکن مکروع تحریمی ہوگی اسی طرح سے اگر آپ قائد آخرہ میں شامل ہوئے امام صاحب نے سلام پیر دی اور آپ فوراں کھڑے ہو گئے تو آپ کی نماز تو ہوگی لیکن نماز مکروع تحریمی ہوگی لہٰذا اس سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ اگر آپ نے قائد آخرہ یا قائد اولا میں نیت باندھ کر آپ بیٹھے ہیں تو امام صاحب چاہیں تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں اور امام صاحب چاہیں چودی رکعت میں سلام پیر دیں آپ کو بالحال التحییات پورا کرنا ہے التحییات پڑھنا یہ واجب ہے اور اس کا پورا کرنا یہ ضروری ہے اگر آپ اس میں شامل ہوئے ہیں اور نہیں شامل ہوئے تو کوئی بات نہیں ہے امید ہے کہ مسئلے کی وضاحت آپ کی سمجھ میں آگے یوں گی صدقہ جاری کی سمجھ کے اس کو آگے بھیجیں کوئی بات معلوم کرنی ہو تو کوئی بات نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے